ثُم مقصد قلوب کو پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بھی بعد ازادہ کا اس واقعہ کے بعد بھی حالانکہ اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد دل نرم ہونا چاہیے فَيَا كَلْهِ جَعَرَتِ فَسِي تمہارے دل پتر جیسے ہیں او اشد و قصوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں اللہ اللہ یہ او اشد و قصوہ یہ تردید کے لئے نہیں ہے تشکیق کے لئے او نہیں ہے تیقن و تحقیق کے لئے ہے ابو لسد و علی نے شیئر کہایا تیرا اوہلو محمدن حبن شدیدہ و عباسن و حمزت او علیہ اوہلو محمدن حبن شدیدہ و عباسن و حمزت او علیہ ابو لسد و علیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری محبت کرتا ہوں اور حمزت عباس اور علی سے بھی تو او علیہ کسی نے کہا ترددتا کہا لا بل تیقن تو ثم قصد قلوب کو من بعد ذالک فیقل حجارہ او صد قصوہ تسیر قلت بھی اوہلو ہر جگہ تردید کے لئے کبھی تنویع و تیقن کے لئے بھی اوہ آتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحُجَارَتِ بَشَكْ بَاسْ پَتْتَر بھی ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجْرُ الْمُلَنَارِ جِسْتَ بَحْفَرْتِيَا نَحْرَوْا اللہٰهُ اَكْبَر یہ کوئی جو کھوٹتے ہیں تو اس میں جب پتر نکل آتا ہے تو لوگ مبارک بات دیتے ہیں پتر نکل آیا ہے اب کوئی پتر ہوگا اس کے لیے جو چشکا ہے اور جو صاف نہ کیا آتی ہے تو لوگ خفا ہوتے ہیں کہ شاید پانی نہیں نکل رہا ہے حاصل کلام کا یہ کہ سخت آجی کی میٹاس بہت ہوتی ہے افسوس تم کمیر سے سہدت نہیں رہی ہے مجھے مشہور کیا ہے یہ بہت سخت ہے میں نے اپنے جیسے نرم شیر شکر پوری دنیا میں بھی گئے نہ جانے کہ یہ پہ پہ گھڑنا کیوں ہوا عزیزہ تو مسئلی کے اللہ کے آچھے ہو جائے آتی ہے وے مکڑا عبداللہ تمہ شکود جہان فخر اوکڑا فخر پاوو چپر سبحان فخر کوئی خبان اللہ بے شک باز پتر ایسے ہیں کہ بے پرتی ہے اس سے نہرے بعض علمائی دین کے شاگر ان کے نسبت بردار بڑے بڑے محتمی مدرس امام خطیب نہرے جاری ہیں اس نہر کا نام اخسن المدارس ہے اور اس کا نام اخسن الدراسات ہے اور اس کا نام اخسن المقاصد ہے اور سامنے کا نام الاخسن اسلامی فمبیشن ہے یہ نہرے ہیں وَإِنَّ مِنْ هَانَ مَا جَشَّقَكُ فَيَخْرُجُ مِنْ عُلْمَاءِ اور ان مطلوں میں سے باز ٹوٹ جاتے ہیں تو نکل آتا ہے اس سے پانی سبحان اللہ وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ بے شک باز پتر ایسے ہیں کہ بہ پڑتے ان سے نہرے اور باز ان میں ایسے کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے آئے آئے وَإِنَّ مِنْ هَانَ باز پتر لما یاہدتو گر پڑتے من خشیت اللہ اللہ کے خورس وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ اَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَئِ اللَّهُ بِخَبَرْ تمہارے آمال سے ہیں تین درجے ہیں علماء کی سب سے عالی وہ ہے جتنا مضبوط اس قدر اس کا فیضان اور نہریں چلتی ہیں دوسرے وہ کہ کمس کم جہاں واز نصیت وہاں لوگ کو فائدہ پانی ملتا ہے پینے کا اور تیسرہ وہ کہ وہ خود اللہ سے خوف زدہ ہے خشیتِ الٰہی خوف تقوی سے عراستہ ہے اَفَتَتْمَعُونَ اَنْيُومِنُوا لَكُمْ کیا تم تمہ کرتے ہو کہ ایمان لیایں گے تمہارے لیے یہ تم پر باور کریں وَقَدْ قَانَ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ تَعِبْ دُرُوْئِنْ مِنْ اَحْلِ کِتَابِ یَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ جَوْ سُنْتَتَ خُدَا کَلَامُ سُمْمَ يُحْرِفُونَوْ پھر بدل دیتے تھے اس کو مِنْبَادِ مَا قَلُوا بَات سمجھنے کے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے وہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ ابو حنیف و مالک و بخاری نے شوال کے چیہ روزوں کا انکار کیا اور اس وقت تک یہ پتہ نہیں کہ باہر نہر فتح القدیر میں مقرور ہو جو میں لکھا گیا ہے تو اس کے باوجود غلط فتحے حنیفیوں کے ممبر سے فضول باتیں کر دے اپنے مذہب کے خلاف تقریر کرتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ تسبیحات دائے ہاتھ سے گننے ہیں یہ دونوں ہاتھ سے گنتے ہیں دونوں ہاتھوں کی تائید کرتے ہیں بغیر دلیل براہم کے یہ یہود کی خاصلت ہیں قرآن نے کہا لاؤنا دلیل تلیل کوئی نہیں وَإِن کو معلوم ہے کہ فقہ احناف اور مؤدسین کا اجماع ہے کہ جن نمازوں کے بعد معاقت سنتیں جیسے زہر مغرب شاہ طویل تسبیحات یا دعاوں کے لئے بیٹنا خلاص اولاؤں خلاص سنتیں پھر بیٹھے رہے ہیں وہ ہم ہی عالم ہیں وَإِن کو پتہ ہے کہ نبی کی حدیث ہے کہ رات کے آخرین ماز بطر بناو پھر یہ بطروں کے بعد نفل پڑھ کر نبی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں وہ ہم ہی عالم ہیں میرا تفرد بتاتے ہو بے شرم تمہیں تفرد و تحقق میں کچھ فرق آئے جس کے ساتھ احادیث و آثار فقی جزیات کے امباریں وہ متفرد ہیں تو صفر اور یج متفرد نہیں متفرد تو آپ ہیں جو اپنے مذہب اور اپنے کتابوں سے بیگان ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ جانتے ہیں جانتے ہوئے نہ ماننا نہایت افسوسناک ہے بھئی جب سے عجب میں اسلام آیا ہے اس وقت سے لے کہ آج تک مغرب کی ارزان کے بعد جماعت سے پہلے نہ وقفت ہی آگیا ہے اور نہ دو رکعت پڑی گئی ہے دو رکعت کے مسئلے تو خود صحابہ میں اختلافی ہے مالک قائل نہیں ہے بخاری قائل نہیں ہے ابو حنیفہ قائل نہیں ہے تو آپ کے بعد جو بہت بڑے مفتی آزم تھے انہوں نے تو مغرب کی ارزان و نماز میں وقفہ نہیں کیا تو آپ کے وقفہ کرنے بیٹھ گئے اور لوگ کو سکھاتے کہ وقفہ کرو یہ وقفہ قبل المغرب نہیں یہ وقفہ شرارت اور فساد کے لیے رکعتیں نہ پسندید نماز کے لیے مغرب کی ارزان ہوگئے بیٹھے ہوئے کئی لکھا ہوا ہے ڈیرمنٹ یہ ترمومیٹر آپ کہاں سے لائیں گے جس میں ڈیرمنٹ کے بعد آپ کو کھڑاتا ہے کئی لکھا ہے دو منٹ کئی لکھا ہے تین منٹ عزام کے بعد بس جماعت کڑی ہونا چاہیے ناجائز وقفہ کرتے ہیں لوگیانوی نے لکھا جنگ اسلامی صفحے میں غلط ہے مفتی عبدالسطار نے الخیر میں لکھا ملتان مہنامے میں غلط ہے یہود روافظ کے ساتھ مشابہت ہے منوریٹا ان کے بینات میں لکھا غلط ہے صرف عام صد پکڑے ہوئے ہیں کیا ضرورت ہے وَجَهَدُونِهَا نہیں مانتے ہیں وَسْتَيْقَنَتْحَا انفس وَالَانْقِ یہ سببتتے ہیں ظُلْمَوَا وَلُقْبَا یہ ظلم ہے اور سرچلیپن ہے مغرب کی ازان کے بعد جماعت سے پہلے سال کے گیارہ مئینے میں وقف نہ جائے خلاف سنت اور مغروع یہ فقی امام نہ ہونے کی وجہ سے شروع ہوا یہ امام مذہب سے بے خبر اور بے جانا ہے تیرہ سو سال سے ہمارے بزرگوں نے یہ وقف نہیں کیا رہے گئے رمضان شریف کا مئینہ وہ وقفہ للإفطار المختار بین اہلِ سنت والروافت ہے کیونکہ روافت مغرب میں دیر کرتے ہیں اور افطار نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں روزوں بھی رکھتے ہیں نہیں اس لئے اہلِ سنت والجماعت آزانِ مغرب یعنی وقت داخل ہونے کے بعد افطار کو سنتِ محقدہ یا سنتِ زائدہ یا سنتِ مستحبہ سمجھتے ہیں تو یہ وقفہ لِ مقصودِ ہے اور گیارہ مہینے میں جو وقفہ ہیں وہ بغیر مقصد کے ہیں اس لئے گنا جائے ہیں مغرب میں کتنے وقفہ ہونا چاہئے ہیں جب رمضان شروع ہو رہا ہے نا کل پر سو میں نے ایک زمانے میں مولانا مفتی علیہ السن کو میری شکایت کی یہ استاس نے پڑھے کہ یہ بہت وقفہ کرتا ہے مجھ سے پوچھا مغرب میں افطار کا کتنا وقفہ ہے میں نے کہا پانچے منٹ کرنا چاہتا ہوں دس بارہ ہو جاتے ہیں حضرت نے کہا بہت زیادہ ریگ کرو مفتی کیفائیت اللہ نے کیفائیت المفتی میں لکھا ہے بہت پانچے منٹ بہت ہے میں نے کہا حضرت مفتی صاحب کے پاس افطاری کم آتی تھی میرے پاس افطاری زیادہ آتی جب افطاری زیادہ ہو تو وقفہ زیادہ ہو سکتا ہے حضرت ہسے اور لوگیہ سے میں نے کہا چھا دیکھتے ہیں محلے کے نوجوانوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کو افطار پارٹی دینا چاہتے ہیں دارلوم کے بزرگ بھی آئے تو انہوں بھائی اور بھی علماء حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ وآمہ اعوان کے تشریف لائے میں نے ان کے سارے استاذ دیں اور بڑے استاذ مولانا مفتی کے لئے اصد دیں یہ جو کنارہ ہے وہاں کانٹین سے آگے تک یہاں ساتھی پارک شریک تھا اس جگہ کڑائی لگ گئی پکوڑے بن رہے ہیں سموسے تل رہے ہیں گلاب جامن بن رہے ہیں پیسٹریاں لگ رہی ہیں مفتی علیہ السلسلہ سب یہاں نیچے جگہ بنائی گئی افطار کے لیے حضرت نے مجھے کہا آج آپ کے فقہ بر عمل کریں گے تفصیل سے افطار کریں گے پھر غیتے بائیس منٹ بعد بائیس منٹ بعد حضرت نے خود یہاں مغرب پڑھائی میں نے کہا عملاً دکھاؤں کی فقہ کا تقاضی کیا ہے ہمارے اساتھی دو مشایخ میں ضد گئی تھا فرمایا آپ نے صحیح کہا تھا کہ وہاں افطار کم آتا تھا اللہ اکبر تو یہ اس کا کوئی ہے نا کہیں جی جی مولا نا تو مغرب کے جو ہے نا اسٹار کر کے ہاں سے پھر کھڑے رہتے ہیں باہر دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں یہ بمقصد ان ہے اور وہ جو گیارہ مہینے آپ لوگ کو ڈیڑھ منٹ اور دو منٹ بٹھاتے وہ بلا مقصد ہے دونوں میں زمین و آسمان کا خرق ہے اس لئے آمتنوں میں بغیر رمضان المبارک کے مغرب کی اعظام کے بعد جماعت سے پہلے ایک منٹ کا وقفہ یا دو یا تین کا اور اسے معمول سمجھنا خلاف سنت خلاف فقہ خلاف تعامل صلیف خالص محدث اور بدت ہے اس سے پیچھے ہاتھ نہ جائے مجھے آمت Flash مجھے آمت بہت ڈیوی 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 ڈیوگ آہ کوئید زند کچھے پیچھے ہرا جمعید ملے